آج کی اس ویڈیو میں فرینڈز ہم جو ہے ایڈیشن سبٹریکشن مللیپلیکیشن اور ڈیویجن دیکھیں گے کہ ہم اپنے ڈبلو پیل سوفٹیر میں ارثمائٹیکل آپریشنز جو ہے ہمارے پاس جو بیسیکلی چار فنڈیمنٹلز ہیں ایڈیشن سبٹریکشن ڈیویجن اور مللیپلیکیشن ان کو کس طرح ہم اس کی پروگرامنگ کرتے ہیں اور کس طرح دو ویڈیوز کو ایڈ سبٹریک ڈیوائیڈ اور ملللیپل آپ کو ملللیپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے اس ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ہی میں آپ کو کچھ چیزیں بتا رہا ہوں میں یہاں پر اس کی رینج بتا رہا ہوں اور اس کی جو ہے اس کے کس طرح اس کو ہم اسائن کرتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو میں ہیلپ میں جا رہا ہوں ہیلپ میں جانے کے بعد پیلسی انسٹریکشنس ایسی پیشل ریسٹر اس میں جاؤں گا اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ اپلیکیشن انسٹریکشن دو ہیمارے پاس ای آئی اس میں ہمارے پاس کیا ہے فور فینڈامنٹل آپریشنس اوف ایرتھعتک اس کو انٹر کرتے ہیں ہم یہاں پر اور یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ ٹاپ فورڑ جو ٹوینٹیٹیٹیٹو ٹوئنٹی 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 ٹری یہ ہمارے پاس ارثمائٹیکل آپریشنس ہیں بیسیکلی چار جو ہمارے پاس میں اس کو باری باری آپ کو دکھاتا ہوں ایڈ جب میں نے اس کو کھولا تو یہ بلوک آ گیا ہے میرے پاس ایڈیشن کا اس میں کیا ہے اے پی آ یعنی اپلیکیشن انسٹریکشن نمبر ہے اس کا جو کہ ٹوئنٹی ہے اس کا سب سے مطلب جو اس کو کال کرانے کے لیے جو اس کا بلوک ہے وہ ہمارے پاس ایڈ ہے ای ڈی ڈی ایڈیشن کر رہا ہے اس طرح سے ایڈ فرس بلوک میں پھر ایس ون ایس ٹو ایس ون وہ ویلیو ہے جو ایس ون کے ساتھ ایڈ ہوگی اینڈ دن لاسٹ فالہ جو ہمارا ڈی ہے ایٹ میس ایٹس ڈیٹا ریجسٹر اس ڈیٹا ریجسٹر میں ہمارے پاس ایڈیشنل جو ریزلٹ آئے گا ہمارا جو ایڈیشن ہوں گا اس one اور اس two for example اس one five and then is two is ten تو 15 جو کے ریزلٹ آئے گا وہ ڈی ہمارے اس ڈیٹا ریجسٹر میں سٹور ہو جائے گا ٹھیک ہے میں بیک پہ جاتا ہوں اسی طرح سپٹریکشن میں کیا ہے سپٹریکٹ اس one اس two اور ڈی آگین here the data register which is storing the result جو subtraction کا result ہوگا یعنی s1 سے جو value subtract ہوگی s2 subtract ہوگا s1 سے اور وہ store ہوگا again ہمارا d میں which is the data register اس کے پاس multiplication میں کیا ہے mul s1 s2 and d d is again here the data register اور دو value s1 s2 آپ اس میں multiply ہوں گے s1 اور s2 ڈیویڈنڈ جو ہے وہ ہمارا s1 ہے اور ڈیویڈنڈ جو ہے ہمارا s2 ہے اور again جو بھی result آئے گا اس division کا which will be stored in d which is our data register ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کچھ program بناتے ہیں اس کو میں close کر لیتا ہوں اور یہاں پر جو ہے میں ایک button لیتا ہوں اور ہم اس سے add کرتے ہیں add for example میں addition کیلئے لے لیتا ہوں add k10 اور اس کو اس کو میں add کرتا ہوں 10 کی ساتھ and then اس کو ہم store کرتا ہوں d0 میں store کرتا ہوں اسی طرح سے میں ایک اور لیتا ہوں ld x1 اور یہاں پر جو ہے میں subtraction کی command use کرتا ہوں subtraction کے لیے مجھے کیا ہے use کرنا ہے میں again اس کے لیے جو ہے use کرتا ہوں k20 لیتا ہوں اور k10 اس کو again ہم store کرتے ہیں d10 میں اس کے بعد جو ہے ایک اور x2 لیتا ہوں اور یہاں پہ میں multiplication کرواتا ہوں کند ہوگی multiplication کرواتا ہوں میں multiplication کرواتا ہوں یہاں پر d0 اور d10 ٹھیک ہے d0 میں جو value آئے گی اور d10 میں جو value آئے گی یہ دو آپس میں multiply ہوں اور اس کو میں store کر آ لیتا ہوں d20 میں ٹھیک ہے division کے لیے بھی ہم ایک اور لے لیتا ہے input x3 اور divide کر آتے ہیں ہم یہاں پہ div اس کی command ہے div اور ہم divide کر آتے ہیں یہاں پر k100 کو k10 سے اور اس کو store کر آ دیتے ہیں ہم d100 میں تو یہ سمپل سا program ہے اس کو جو ہے ہم compile کر لیتے ہیں simulator on کر رہا ہوں میں نے physical plc connect نہیں کر رہی ہے اس کو جو ہے online لیتے ہیں اس کو run کر دیتے ہیں ٹھوڑا سا سمجھا بھی دوں x0 جو ہے میرے پاس push button وہ میرے پاس addition کے لیے ہے جب میں اس کو on کرتا ہوں set on کروں گا تو کیا ہو رہا ہے میرے پاس 10 اور 10 یعنی 20 یہ add ہو جا رہے ہیں آپس میں store ہو جا رہے ہیں میرا d0 data register میں کے constant ہے یعنی 10 obviously جو ہے ایک constant number ہے تو اس کو represent کرنے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ کیے لگانا پڑتا ہے which is indicating that this is the constant number and then again یہ s1 تھا اور یہ s2 ہے جو میں نے آپ کو help میں جا کر دکھایا تھا addition کی command and this is our s1 this is s2 and this is our data register اس کے باد ہمارے پاس x1 کو بھی میں on کرتا ہوں x1 میں کیا ہے s1 ہمارا جو ہے 20 ہے اور 10 20 میں سے میں 10 کو منس کر رہا ہوں تو میرے پاس 10 آرہا ہے جو کہ store کاما پر ہو رہا ہے میرے d10 d10 کے data register اس کے باد میرے پاس x2 ہے جو کہ multiply کر رہا ہے میں نے multiplication کیلئے کیا کیا ہے میں نے d0 اور d10 کو use کیا ہے یعنی d0 میں جو value آئے گی وہ multiply ہوگی d10 کے ساتھ d0 میں ہمارے پاس value آرہی 20 which is showing here and then in our d10 register we are having the value of 10 جو یہاں پر show ہو رہی ہے جب میں multiplication کی اس input کے button کو on کروں گا تو میرے پاس کیا ہوگا 20 اور 10 آپ میں multiply ہو جائیں گے and let's see the result 20 tens are 200 ٹھیک ہے تو d20 میں میرے پاس value آرہی ہے 200 کیا آرہی یہ ہی 10 ٹھیک ہے تو یہ سمپل ایک پرگیم ہے ہمارا جس میں چار آرہی آپ پریشن ہمارے ہم نے اس کو دیکھا ہے اور آگے کی ویڈیو میں میں فلوٹنگ پوائنٹ کو ڈسکس کروں کہ فلوٹنگ پوائنٹ میں اگر ہمیں ایڈیشن اور سپلیکشن یوز کرنا ہے یا اگر ہمارے پاس کوئی ایسی اپلیکشن ہے جس میں ہم دیکھ نا چاہتے ہیں یا کسی چیز کا ٹیمپریچر کے علاوہ ہم کسی چیز کی فورس کسی چیز کی فیزیکل کوئی بھی میجرمنٹ ہو جو فلوٹنگ میں پوائنٹ میں ڈیسیمل کے علاوہ بھی ٹھیک ہے تو اس کو جب ہم اس کی فلوٹنگ کی پوگیم کریں گے تو اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ہم جو ہیں فلوٹنگ ڈیٹا بھی ریٹ کر سکتے ہیں اور سٹور کرا سکتے